الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام وغلا سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اللذین آمنون کتبا علیکم السیام کما کتبا لالذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا علیہ العظیم بعد توحید کے متوالو شم رسالت کے پروانو غوثو خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہائیتی عدب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر پورا مجمع با آواز بلند حدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کرنے پڑے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وآصہابکا یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیکہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم نویتو سنت الاعتقاف رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا مولا حبیب صاحب اللہ علیہ وسلم کے صدق و فیل ہم گناہگاروں سیاہکاروں کو خیر و آفیت کے ساتھ ماہ رمضان المبارک نصیف فرما مولا ہمیں آنے والے ماہ رمضان المبارک میں تمام دنوں کے روزے رکھنے اور ہر رات بیس رکات تراوی بجماعت ادا کرنے کی توفیق اتا فرما اور موت آنے سے پہلے میرے کریم ہم غریبوں ناتواں کمزوروں کو ایک مرتبہ مکہ کی سہری اور مدینہ کا افکار نصیف فرما جو درس شہے بتہاں نے دیا وہ درس پڑھانا بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے اور بدل ڈالا ہے اب تو اپنا اندازے بیان ہم نے نہیں تو بند کر دی تھی فرشتوں کی زباہ ہم نے میرے پیارے آقا صلات و تسلیم کے پر دیوانوں آج کی ہماری یہ محفل پاک استقبال ماہ رمضان اور صلاح معاشرہ کے نام پر منقید کی گئی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا کریم محفل سجانے والوں کا سجانا اور ہمارا اور آپ کا یہاں نہ قبول فرمائے میرے پیارے آقا صلات و تسلیم کے پر دیوانوں اس وقت ہم اور آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اور ساتھی سونے پر سہاگہ یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں اللہ کے ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں تو گویا یہ نور علا نور ہے میں ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ایسی پاکیزہ محفلوں میں دو چار پانچ گھنٹے نہیں اگر ایک لمحہ بیٹھنا بھی میرا کریم قبول کر لے تو قیامت میں وہی ایک لمحہ جنت کی زمانت بن جائے گا فرمایا گیا کہ صرف اس محفل میں بیٹھنے پر ثواب نہیں ملتا سبحان اللہ ماشاء اللہ کہنے پر ہی ثواب نہیں ملتا بلکہ یہاں اٹھنے والے ہر قدم پر میرا مولا ثوابتہ فرماتا ہے یہاں گزرے زندگی کے کک لمحات پر میرا مولا ثوابتہ فرماتا ہے یہاں دھڑکنے والے دل کی ہر دھڑکن پر میرا مولا ثوابتہ فرماتا ہے اور یہاں لی جانے والی ہر سانس پر میرا مولا ثوابتہ فرماتا ہے کسی نے اس لئے بہت پیارے انداز میں کہا جہاں ذکرِ رسالت معاب ہوتا ہے جہاں ذکرِ رسالت معاب ہوتا ہے وہاں پہ سانس بھی لینا ثوابتہ ہے تو ہم اس محفل میں بیٹھے ہیں کہ جس محفل میں سانس لینے پر بھی میرا مولا ثوابتہ فرماتا ہے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ میری صحابیوں جب کبھی تمہارا گزر جنت کے باغوں سے ہو تو تم جنت کے کچھ میوے بھی چر لیا کرو جنت کے کچھ میوے بھی کھا لیا کرو صحابہ اکرام نے جب یہ سنا تو انہیں بڑا تاجب ہوا انہوں نے سوچا کہ زمین پر بھلا جنت کے باغ کہاں ملیں گے ہم نے مکہ میں خجوروں کے باغ دیکھے ہم نے مدینہ میں خجوروں کے باغ دیکھے ہم نے جنت کا باغ تو کئی دیکھا نہیں عرض کرتے آقا زمین پر جنت کے باغ کہاں ملیں گے بھلا تو جامتے ہو میرے نبی نے کیا فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین پر جو ذکر ایرائی کی محفلیں ہوتی ہیں وہ جنت کا باغ ہوا کرتی ہیں پتہ چلا کہ ہم اور آپ اس وقت ذکر کی محفل میں نہیں بیٹھے گویا جنت کے باغ میں بیٹھے ہوئے اور جامتے ہو صحابہ نے اس کیا آقا جب جنت کے باغ میں بیٹھیں تو وہاں کھانے کو میوہ کونسا ملے گا کیا کھائیں تو حضور نے فرمایا ذکر ایرائی کی محفل میں بیٹھ کر سبحان اللہ کہنا ماشاء اللہ کہنا یہ گویا جنت کے باغ میں بیٹھ کر جنت کا میوہ کھانے کی طرح سے آپ میں سے بہت سے کھانا کھا کر آئیں ہوں گے اور بہت سے گھر جا کر کھائیں گے بہرحال یہ وہ کھانا ہیں جو روزانہ آپ کھاتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ جنت کے باغ میں بیٹھ کر کون کون جنت کا میوہ کھا کر جانے والا ہے دنیا کا کھانا کھاؤ گے جسم کو طاقت ملے گی جنت کا میوہ کھاؤ گے اللہ روح کو طاقت اتا فرمائے یہ جنت کا میوہ گویا روح کی گزہ ہے یہ اللہ کا ذکر گویا روح کی گزہ ہے تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جب بھی موقع ملے ایسی محفلوں میں آیا کریں سنا کریں بیٹھا کریں سیکھا کریں اور زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں کہے انشاءاللہ اب ایک محبت کی بات کی بات کرتا چلوں آپ نے یہ سنا ہوگا کہ ایک بار جنتی جنت میں چلا گیا تو پھر اس کو جنت سے کبھی نکالا نہیں جائے گا یہ تو ممکن ہے کہ کسی جہنمی کو حضور کی شفاعت کے صدقے یا رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو تو اس کے صدقے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے لیکن جنتی جو جنت میں ایک بار چلا گیا پھر اس کو جنت سے کبھی نکالا نہیں جائے گا تو اے سرکار مدینہ کے پردیوانوں جب جنتی کو جنت میں جانے کے بعد جنت سے نکالا نہیں جائے گا تو میرا ایمان یہ کہتا ہے جب اللہ نے ہمیں اور آپ کو زمین پر جیتے جی جنت کے بعد میں بیٹنے کا موقع دے دیا تو مرنے کے بعد بھی ہمیں جنت سے نکالا نہیں جائے گا بلکہ مرنے کے بعد بھی اللہ جنت ہی میں داخل فرمائے گا جب جیتے جی بٹھالا ہے تو مرنے کے بعد نکالے گا ہرگز نہیں تو میرے پیارے آقا کے پردیوانوں یہ موقع زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے جب بھی ایسی محفلوں میں آنے کا موقع ملے بھاگا نہ کریں بلکہ آنے کی کوشش کیا کریں کہ انشاءاللہ اللہ سب کو عمل کے توفیق عطا فرمائے میرے پیارے آقا کے پردیوانوں ہم اور آپ اگر گوھر کریں تو ہمیں پتا چلے گا کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو انگنت نعمتیں عطا فرمایا کاؤنٹ لس یہ ایک زندگی نہیں ایسی کئی زندگیاں ملے ختم ہو جائے اللہ کی نعمتوں کا ہم شمار نہیں کر سکتے بتائیے کوئی کر سکتا ہے میرے پیارے آقا کے پردیوانوں آپ پر آپ کے اپنوں نے کتنا احسان کیا ان کے احسان کو آپ کو حملیوں پر گل سکتے لیکن اللہ نے ہم پر اور آپ پر جو احسانات کیے ہیں کیا بتائیے اللہ کے احسانات کو ہم اور آپ گل سکتے ہیں میرے پیارے آقا کے پردیوانوں اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جو نعمتیں اتا کی اللہ نے ہم پر اور آپ پر جو احسان فرمایا ان میں چار سب سے بڑے احسان اور آج میں آپ کو وہ سمجھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ میری گزارش ہے جو دروازوں پر بیٹھیں وہ پڑا اندر کی طرف آ جائیں دائیں بائیں کافی جگہ کھالی یہ دروازہ چونکہ بند ہے آپ کے وجہ سے تو لوگ باہر بیٹھ جا رہے ہیں اور اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اندر بیٹھیں گے تو ائر کنڈیشن بھی ہے اندر بیٹھیں گے تو علماء اور سادات کے چیروں کی زیارت بھی ہے تو اگر وہ اندر بیٹھیں گے تو ظاہر ہے کہ زیادہ نکیاں کمالیں گے نا سنیں گے بھی سیکھیں گے بھی علماء کے چیروں کی زیارت بھی کریں گے تو اس لئے آپ اندر آنے دیں ان کو بالکل گیٹ پر نہ بیٹھیں بلکہ اندر والی جگہ کو پورا کریں تاکہ بعد میں آنے والوں کو بہ آسانی اندر آنے کا موقع مل سکے ایک بار دوہ شریف پڑھنے آن اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا ہنو عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے پیارے آقاہ اس صلاة و تسلیم کے پیر دیوانوں اللہ نے ہم پر اور آپ پر جتنے احسانات فرمایے میں چار بڑے بڑے احسانات آپ کو گنانے چلاوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی توجہوں سے سنیں اور زندگی بھر کے لیے اس کو دل کے نیاہ کھانے میں جگاتی اللہ تعالیٰ کے تمام احسانات میں سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنا کر پیدا فرمایا ہے وہ قادر مطلق ساری کائنات کا خالق میوئی ساری کائنات کا مالک بھی وئی وہ چاہتا تو اپنی مرضی سے ہمیں پتر کنکر بنا دیتا چرند پرند بنا دیتا کوئی درخت درخت کی چہنی یا پتے بنا دیتا وہ ہمیں چاہتا تو کیڑے مکوڑے بنا دیتا لیکن اس کا کتنا بڑا کرم ہے کہ جب ہمارے بننے کی باری آئی تو اس نے کچھ اور نہیں بنایا بلکہ اللہ نے اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا اور یہ کتنا بڑا مقام ہیں جامتے اللہ نے انسان سے پہلے پیدا کیا فرشتوں اور جنات اللہ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا نور سے اور جنات کو پیدا کیا آگ سے ان دونوں کی تقلید انسان سے پہلے اور انسان کو اللہ نے پیدا کیا مٹی سے کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے فرشتوں کو نور سے جنات کو آگ سے انسان کو مٹی سے لیکن جب خلافت کا تاج دینے کی باری آئی تو آگ والوں کے سر پر نہیں رکھا نور والوں کے سر پر نہیں رکھا اللہ نے اپنی خلافت کا تاج جسے مٹی سے پیدا کیا تھا اس آدم علیہ السلام کے سر پر رکھا اشرف المخلوقات کا لقب اشرف المخلوقات کا تغمہ اللہ نے انسان کو عطا کیا اور جامتے یہ مقام جو ہمیں ملا اس میں بھی اپنا کوئی کمال نہیں انسانوں کا درجہ رب نے سب سے بلند اس لیے کیا کیونکہ اللہ اپنے حبیب کو فرشتوں اور جنات میں بھیجنے والا نہیں تھا چونکہ محبوب انسانوں میں آنے والے تھے اس لیے اللہ نے خلافت کا تاج انسانوں کے سر پر رکھا ہے جامتے یہ انسان بن کر پیدا ہونا یہ کتنا بڑا مقام ہے ایک مرتبہ حضرت باعزید مستامی رحمت اللہ ترلے اپنے چند شاگردوں کے ساتھ ایک راستے سے گزر رہے اسی راستے پر سامنے سے ایک کتہ چلا رہا کتے نے کچھ کہا باعزید مستامی نے سنا اس کے بعد زمین پر بیٹھ کر زاروں کتار رونی لگی آپ جامتے میں کس بزرگی کی بات کر رہا باعزید مستامی آج کے دور کے کسی عام مسلمان کا نام نہیں ہے ایک مسلمان نے اپنے یہودی دوست سے کہا کہ تُو میرے ساتھ کئی سالوں سے رہ رہا میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ تُو اسلام قبول کر لیں کیا تجھے اسلام میں کوئی اچھائی آج تک نظر نہیں آئی میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ تُو اسلام قبول کر تو جامتے اس یہودی نے کیا کہا یہودی نے اپنے مسلمان دوست سے کہا کہ اے میرے دوست دوست تُو مجھے کس اسلام کی دعوت دے رہا مسلمان نے کہا اسلام تو ایک ہی ہے میں اسی کی دعوت دیتا ہوں یہودی نے کہا نہیں ایک نہیں ہے میں نے اپنی زندگی میں دو اسلام دیکھا ایک تیرہ والا اور ایک باعزید مستامی والا ایک تیرہ والا اسلام اور ایک باعزید مستامی والا اسلام تُو اگر اپنے اسلام کی دعوت دیتا ہے تو رہنے دے اگر باعزید مستامی کے اسلام کی دعوت دیتا ہے تو ہاں میں اس پر غور کر سکتا ہاں میں اس کے بارے میں سوچ سکتا اب مسلمان سمجھ گیا کہ میرا یہودی دوست مجھے پسند نہیں کرتا لیکن بائزید مستامی کو پسند کرتا ہے وہ میرا اسلام کو اچھا سچا نہیں مانتا ان کے اسلام کو اچھا سچا مانتا ہے تو وہ مسلمان کہنے لگا میرا اسلام قبول نہ کر بائزید مستامی والا اسلام قبول کرنے یہ ہیں بائزید مستامی کہ جن کے اخلاف کو کردار و معاملات کو دیکھ کر یہودی بھی متاثر ہو جایا کرتی تھی کتہ بھونکہ ہونکہ اس کو سن کر آپ نیچے بیٹھے رونی لگے مریدین پریشان کے رو رہے ہیں بابا بات کیا کچھ دیر کے بعد کچھ تسلی ہوئی تو مریدوں نے حمد کر کے پوچھا کہ کتہ بھونکہ تھا ہم مارتے ڈانٹے بھگا دیتے آخر رونے کیوں لگے یار حضرت بائزید مستامی کیا فرماتے فرماتے سنو کتہ بھونکہ نہیں تھا اس کتے نے مجھ سے سوال کیا کہ بائزید اس سے پہلے کہ تو آگے بڑھے میرے ایک سوال کا جواب دیتا جا میں نے کہا بتا کیا سوال تو کتہ مجھ سے کہنے لگا کہ بائزید یہ بتا تیری کون کی نیکی تھی کہ اللہ نے مجھے انسان بنا کر پیدا کیا اور میرا قوم سا گناہ تھا کہ جس کی وجہ سے مجھے کتہ بنایا گیا بائزید مستامی فرماتے ہیں اس کے سوال کو سننا تا کہ میں رونے لگا یہ سوچ کر اگر اللہ نے مجھے انسان بنا کر پیدا کیا تو میرا کوئی کمال نہیں ہے اللہ کا کرم ہے اللہ چاہتا تو مجھے کتہ بنا دیتا اس کتے کو بائزید بنا دیتا لیکن میرے کریم کا کتنا احسان ہے کہ اس نے مجھے بائزید مستامی بنا کر پیدا فرمایا میرے پیارے آقا کے پیدوانوں تو اللہ کے احسانات میں سب سے پہلا اور بڑا احسان یہ کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا اب دوسرا احسان کیا اجامتے ہو اللہ تبارت اللہ نے انسان بنا کر انہیں بھی پیدا کیا جو چاند سورج کی پوجا کرتے ہیں جو پتر کنکر کی پوجا کرتے ہیں جو چرند پرند کی پوجا کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے بط بط بناتے ہیں اور اس کو معبوض سمجھتے ہیں ایسے لوگوں کو بھی اللہ نے انسان بنا کر پیدا کیا اللہ کے احسانات میں دوسرا سب سے بڑا احسان یہ ہے اللہ نے صرف ایس انسان بنا کر پیدا نہیں کیا اللہ نے ہمیں اور آپ کو صاحب ایمان بنا کر پیدا کیا کہ انسان ہونے کے ساتھ اس نے ایمان والا بنایا ہے یہ دوسرا احسان اب تیسرا احسان کیا ہے جامتے ہو تیسرا احسان یہ ہے کہ ایمان والے تو ہو بھی تھے جنہوں نے آدم علیہ السلام کا کلمہ پڑھ دیا تھا ایمان والے تو ہو بھی تھے جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی حقانیت کو قبول کیا ایمان والے تو ہو بھی تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو لیئے تھے ایمان والے تو وہ بھی تھے جو کشنی نوم میں سوار ہو گئے تھے ایمان والے تو وہ بھی تھے جو ان انبیاء کے پیچھے پیچھے چلے ان کا کلمہ پڑھا ان کی اطاعت کی اللہ کا ہم پر تیسرا سب سے بڑا احسان یہ ہے اللہ چاہتا ایک لاکھ چوبیس ہزار چالیس ہزار کا مبیش انبیاء میں سے کسی بھی نبی کا امتی بنا کر پیدا کر دیتا لیکن جب ہماری پیدائش کی باری آئی اللہ نے کسی اور نبی کا امتی نہیں بنایا اپنے حبیب کا امتی بنا دیا ہے اور یہ اریا کے احسانات میں سب سے بڑا احسان کہ اس نے ہمیں محبوب کا امتی بنایا آپ جانتے ہیں صوفیہ لکھتے ہیں کہ بیس یا بائیس نبی تقریباً ایسے گزرے جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ ہمیں اپنے حبیب کا امتی بنا جس کا امتی بننے کے لیے انبیاء دعا کریں رب نے بن دعاؤں کے اس محبوب کا امتی بنا دیا ہے بتائیے کتنا بڑا احسان احسان کا جانتے ہو حال عزت عظیم البرکت کے والد مولانا ناکی علی خان رحمت اللہ تلہ سورہ علم نشرا کی تفسیر میں لکھتے ہیں ایک رات موسیٰ علیہ السلام اپنے کمرے میں بیٹھے تورہ شریف پڑھ رہے تھے تورہ پڑھتے پڑھتے ایک امت کا ذکر آیا جب اس امت کا ذکر پڑھا تو تورہ کو بند کیا اللہ کی بارگاہ میں ارز کیا مولا میں نے اس کتاب میں ایک امت کا ذکر پڑھا ہے وہ امت جو آئے گی سب سے آخر میں لیکن جنت میں انہیں سب سے پہلے داخل کیا جائے گا جو سمجھ گئے انہیں سبحان اللہ کا باقی خاموش نہیں آئیں گے سب سے آخر میں لیکن جنت میں سب سے پہلے داخل کیا جائے گا اللہ وہ امت ایسی ہوگی کہ جس کے سامنے پچھلی تمام امتوں کے عیب تو ظاہر کر دے گا نوح کی امت نے کیا کیا شوئب کی امت نے کیا کیا صالح کی امت نے کیا کیا لوت کی امت نے کیا کیا موسیٰ کی امت نے کیا کیا عیسیٰ کی امت نے کیا کیا اللہ اس امت پر پچھلی تمام امتوں کے عیبوں کو تو ظاہر کر دے گا لیکن جب وہ امت عیب کرے گی گناہ کرے گی تو تو کسی کو گواہ نہیں بنائے گا ان کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا اللہ وہ امت دن اور رات میں پانچ وقت تیرا سجدہ کرے گا لیکن جب پانچ وقت وہ سجدہ کریں گے یہ سجدے تیرے پاس پہنچیں گے تو اس میں زیرو کا اضافہ کر کے انہیں سواب پچاس کا دے گا اللہ جب وہ نیکی کا ارادہ کریں گے تو نیت کرتے ہی تو ان کو نیکی کا سواب دے گا اور جب وہ نیکی کریں گے تو وہ تیرے ذمہ کرم پر ہوگا چاہے تو دس گناہ سواب دے چاہے تو ستر گناہ سواب دے چاہے تو سات سو گناہ سواب دے لیکن جب وہی لوگ برائی کا ارادہ کریں گے تو جب تک برائی نہ کر لیں ان کے دامے عمال میں گناہ نہیں لکھا جائے گا موسیٰ علیہ السلام نے یہ فضیلت بیان کی اور بیان کرنے کے بعد عرض کرتے مولا میں تیرا کلیم تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں وہ امت جس کا مقام اتنا بلند ہے وہ امت مجھ کو عطا کر دے اس امت کا نبی مجھ کو بنا دے تو جامتے رب نے کیا فرمایا رب نے فرمایا موسیٰ وہ امت میں کسی اور کو نہیں دوں گا وہ امت میں اپنے محبوب کو عطا کروں گا میرا حبیب سارے نبیوں کا سردار ہوگا اور وہ امت ساری امتوں کی سردار ہوگی اے موسیٰ وہ امت کسی اور کو نہیں اپنے محبوب کو دوں گا تو اب جامتے موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا کی دعا کرتے مولا اگر تو مجھے اس امت کا نبی نہیں بناتا نہ بنا تیرا کرم ہوگا مجھے بھی اپنے محبوب کا عمتی بنا دی اے سنیوں اپنی قسمت پر ناز کرو ارے جس کی عمت میں پیدا ہونے کے لیے موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی دعا کرو میرے قریب نے بن دعاوں کے اس حبیب کا عمتی بنا دیا بن دعاوں کے اور اللہ کے احسانات میں چوتھا سب سے بڑا احسان کیا ہے جامتے ہو نبی کی عمت میں تو وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں نبی مر کر مٹی میں مل گے ماز اللہ میرے نبی کی عمت میں تو وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں نبی قیامت میں اپنی بیٹی فاطمہ کے کام نہیں آئیں ماز اللہ نبی کی عمت میں تو وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی کو بیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہے اللہ کا ٹکنا بڑا کرم اور احسان ہے اللہ نے چکرالیوں کے گھر پیدا نہیں کیا دوچالیوں کے گھر پیدا نہیں کیا مرزائیوں کے گھر پیدا نہیں کیا بوریوں کھوجاؤں کے گھر پیدا نہیں کیا اللہ نے شیعہ و قادیانیوں کے گھر پیدا نہیں کیا اللہ نے سو کالڈ اہلِ تران اہلِ حدیثوں کے گھر پیدا نہیں کیا وہابیوں تبلیغیوں کے گھر پیدا نہیں کیا اللہ کے حسانات میں سب سے بڑا حسان ہے اللہ نے ہمیں سنیوں کے گھر میں پیدا فرمایا میرے پیارے آقا صلات و تسلیم کے پیر دیوانوں اللہ کے ایک ایک احسان کو یاد کرو اور اپنی زندگی اللہ رسول کی رضا کے مطابق گزارنے کی کوشش کرو اگر میں نعمتوں کی بات کرو یہ چار چیزیں میں نے گنایا یہ آپ کی جو سانسیں چل رہی ہیں آپ نے کوئی انجن فٹ کروایا ہے اندر ارے جو اوکسیزن آپ لے رہے گھر میں ایک بل 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 جلے تو بجلی کبیلہ یہ جو دن گات سانس میں اوکسیزن آپ لیتے ہیں اس کا کوئی بل آتا ہے آپ نے دیکھا کرونا کال میں اسی اوکسیزن کے لیے لوگ ترس رہے تھے لوگ ہزاروں لاروں کرچ کرنے کے بعد بھی اپنے بیمار بھائی کو دوست کو بچانا سکے اوکسیزن کی کمی سانس لینے میں تکلیف آپ ذرا سوچیں کہ یہ ہوا میں اوکسیزن کس نے پیدا کیا یہ آسمان کا شامیانہ کس نے لگایا یہ زمین کا بیچھونا کس نے بیچھایا یہ زمین سے سبزہ کون ہماری قاتل ہوگاتا ہے آسمان سے پانی ہمارے لیے کون پرساتا ہے میں کہتا ہوں جو دل بنا ہماری محلت کے دن رات دھڑکتا رہتا ہے ہم سو جاتے ہیں اس کی دھڑکنیں جاری و ساری رہتی ہیں کیا یہ اللہ کا احسان نہیں ہے اللہ کی نعمتیں نہیں ہیں آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت ہے کانوں میں سننے کی طاقت ہے ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت ہے پیروں میں چلنے کی طاقت ہے اے میں کتنی نعمتیں آپ کو گناوں جب تک انسان کے سر میں بال موجود ہوتا ہے اسے احساس نہیں ہوتا یہ بال کتنی بڑی نعمت ہے جب بال بڑھنے لگتے ہیں تب جتن کرنا شروع کشتا ہے کونسا ٹریٹمنٹ کروالوں کونسا تیر لگوالوں کونسی دوا کھالوں میں کہتا ہوں سنیوں صرف سر کے بال ہی نعمت نہیں ہے ہماری پلکوں کا ایک بال بھی اللہ کی نعمت کسی ایسے انسان کو دیکھا کبھی آپ نے جس کی پلکوں کا بال چھڑ جاتا ذرا دیکھیں چہرہ کیسا بردہ معلوم دیتا پتا چلا کہ یہ پلکوں اور بھووں کے بال بھی اللہ کی نعمت ہے میرے پیارے آقا کے پیدوانوں بلکہ میں کہتا ہوں آپ کو استنجا کی حاجت ہے آپ کہیں سفر میں آپ کسی سواری پر سوار ہیں یا کہیں ایسی جگہ پر ہے جہاں کو استنجا کھانا نہیں آپ اس وقت اس پیش آپ کی حاجت کو کنٹرول کرتے کی نہیں کرتے آپ کو حاجت تو ہے لیکن قریب میں کرنے کا کوئی قضام نہیں دس منٹ بیس منٹ آدھا گھنٹا ایک گھنٹا مجبوری کے وقت آپ کتابی دیر تک اس پر کنٹرول کرنے جاتے ہیں میں کہتا ہوں کبھی ہم نے دور نہیں کیا آرے یہ کنٹرولنگ پاور بھی تو اللہ کی نعمت کئی مریض ایسے ہیں جو کنٹرول نہیں کر پاتے کئی بوڑے بیمار ایسے جو کنٹرول نہیں کر پاتے ہم اگر کر لیتے ہیں تو یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے اس کا کرم اور احسان میں سامنے یہ ہمارے جسم کے اندر جو رگوں کا جال پھیلا ہوا ہے آپ جمتے ہیں ایک انسان کی باڈی میں جو رگیں پھیلیں ہیں پوری باڈی میں یہ کتنی لمبی چھوڑی ہے سائنس دانوں نے یہاں تک کا ایک آدمی کی باڈی میں جو نسیں پھیلی ہیں وہ اتنی لمبی چھوڑی ہیں کہ ان کو نکال کر اگر زمین کو لپیتا جائے تو انسان کے جسم کے اندر موجود نسوں سے پوری زمین دو بار لپیتا سکتا ہے اللہ نے کتنی رگیں رگ دی ہے اس باڈی کے اندر اور ایک بھی نس بیکار نہیں ہے میرے پیارے آقا کے پیل دیوانوں میں ابھی سفر کر رہا تھا کرناٹک کے علاقے کا تقریباً بارہ تیرا گھنٹے کا سفر بائی ٹرین جب ٹرین سے اترا تو میری گردن کی ایک نس دب چکی تھی تقریباً دیڑ مہینے ہو گئے اب تک اس کا ٹریٹمنٹ کروا رہا ہوں اس کا درد جارتا نہیں کبھی وہاں سے اتر کر ٹریٹ میں آجاتا ہے کبھی وہاں سے اتر کر ہاتھ میں آجاتا ہے اب تک میری تین انگلیاں سن ہیں صرف ایک نس کے دبنے کی وجہ سے اے سرکار مدینہ کے پیل دیوانوں آپ ذرا سوچو پورے جسم کے اندر اللہ نے نسوں کا جال بکھیر رکھتا ہے ایک نس اگر دب جاتی ہے انسان بیچین ہو جاتا ہے انسان زڑپ اٹھتا ہے آپ دلی میں جا کر دیکھیں دلی میں ایک اسپتال ہے اسپتال میں صرف ریڈ کی ہڈی کے مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے سپائنل پاٹ کے مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے آپ کو بائیس بچیس تیس چالیس سال کے جوان بستر پر لیٹے گے ملے گے وہ باتچیت بھی کر رہے ہیں وہ مسکرہ بھی رہے ہیں وہ دیکھ بھی رہے ہیں وہ ہاتھ بھی ہلا رہے ہیں وہ لیکٹے لیکٹے کھانا بھی کھا رہے ہیں لیکن جب اس دنجا جان چوان اس کا چہرہ تو دیکھنے میں اچھا معلوم دیتا ہے آواز بھی آ رہی ہے یہ سن بھی رہا ہے بول بھی رہا ہے تو چل پھر کیوں نہیں سکتا تو جامتے ہو جواب کیا ملتا ہے جواب ملتا ہے کہ ریڈ کی ہڈی میں ایک نس دب گئی ہے اس نس کے دبنے کی وجہ سے اس کی ریڈ کی ہڈی جسم کا جسم کا بوجھ نہیں ہوتا پاتی اس وجہ سے چل پھر نہیں سکتا تارے پورے بدن میں ایک نس اگر سوک جائے تو بیکار ہے ایک نس اگر جو ہے ڈائنیج ہو جائے تو بیکار ہے میرے پیارے آقا کے پیدوانو ہمارے ساتھی اچانک ایک دن ایک کانک سے ان کو دکھنا بند ہو گیا جب ڈاکٹر کے پاس باز دوڑ کی تو کیا پتا چلا آپ کی آنکھوں کی نس جس سے بلڈ سپلائی ہوتی ہے وہ نس سوک گئی ہے بلڈ سپلائی بند ہو گیا اس وجہ سے آپ کو دکھتا نہیں ہے آپریشن کرنا پڑے گا آپریشن کر کے بھی آرام نہ ملا تین مہینے آپ کو دوا لینی پڑے گی دوا لیکن بھی آرام نہ ہوا صرف مثال دے کر سمجھانا مقصد ہے اللہ تبارک تعالی اگر ہم دیکھنا دیکھنا شروع کر دیں تو پتا چلے گا میرے کریم نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کیا ہے کہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا تو در کنار یہ زندگی ختم ہو جائے ہم اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں یہاں جو بڑے بزرگ بیٹے ہیں سب سے زیادہ عمر دراز اپنے علاقے کے ان بوروں سے پوچھو کسی نے جنگ آزادی دیکھی ہوگی کسی نے انڈیا پاکستان کا بور دیکھا ہوگا کسی نے انڈیا چائنا کا بور دیکھا ہوگا کئی بار اس ملک میں دنگے فساد دیکھتے ہوں گے بوم بلاسٹ دیکھا ہوگا کئی بار انہوں نے کرفیو دیکھا ہوگا آنے جانے والی الگ الگ سرکارے دیکھی ہوگی گورنمنٹ کی الگ الگ پولیسیز دیکھی ہوگی یہ سب کچھ ان بوروں نے دیکھا ہے لیکن ان بوروں سے پوچھو کرونا کال میں جو کچھ ہمارے بچوں نے دیکھا کیا تم نے کبھی زندگی پر یہ دیکھا تھا؟ جواب ملے گا دیکھنا تو دور کی بات ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا وقت بھی زندگی میں آئے گا غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں میرے پیارے آقا کے پیدوانوں میں پچھلے ہی بودھ کو تقریبا سترہ دن کا سفر مکہ مدینہ کا کر کے آیا ہوں میں سولہ تاریخ کمرا کر کے آیا ہوں مکہ معظمہ وہ یہ شہر ہے جس شہر کے بارے میں مشہور ہے دس چیٹی نیور سلیپس یہ وہ شہر ہے جو کبھی سوتا نہیں آپ مکہ کے گلی کوچوں میں چلے جائیں رات کے وقت بھی اتنا ہی اجالہ ہوگا جتنا ہمارے شہر میں دن میں ہوا کرتا ابھی آپ تواف کعبہ کر رہے ہیں آپ کا تواف مکمل نہیں ہوا کہ پچیس لوگوں کا کافلہ آتا ہے وہ تواف شروع کر دیتا ابھی ان کا تواف مکمل نہیں ہوا کہ چالیس لوگ کسی اور ملک سے آئے انہوں نے تواف شروع کر دیا ابھی ان کا تواف مکمل نہیں ہوا کہ ستر لوگوں کا کافلہ آیا انہوں نے تواف شروع کر دیا ارے وہ کانے کعبہ جس کا تواف چوبیس گھنٹے ہوتا رہتا ہے نماز کے وقت بند کرتے ہیں باقی چوبیس گھنٹے وہ میرے حقہ کی مسجد نبی شریف جس کے دروازے غریبوں کے لیے چوبیس سو گھنٹے کھلے رہتے ہیں آپ نے کبھی تصور کیا تھا ایک جانے ہم دیکھے دشمن کی وجہ سے ایک کرونا وائرس کی وجہ سے مسجد حرام پر تعلہ لگا دیا جائے گا مسجد نبی پر تعلہ لگا دیا جائے گا حضور کی جالیوں کی زیارت کی اجازت نہیں ہوگی خانے کعبہ کے تواف کی اجازت نہیں ہوگی صفحہ مروہ کے صحیح کی اجازت نہیں ہوگی آپ نے کبھی پہلے سوچا تھا حرم شریف مزل نبی شریف بہت بڑی بات ہے ہمارے شہروں گاؤں گہاتوں کی مزلوں پر تعلے ہوں گے کبھی آپ نے سوچا تھا ہم جمعہ پڑھنے جڑھیں گے تو اجازت نہیں ہم ترابی پڑھنے جائیں گے تو اجازت نہیں ہم پانچ وقت مسجد میں جانا جائیں گے تو اجازت نہیں صرف فیکٹریوں کار کھانوں مال تیٹر بازار میں نہیں مسجدوں پر بھی پہرے پٹھا دیا جائیں گے کبھی سوچا تھا لیکن یہ سب کچھ ہم نے آنکھوں سے دیکھا اور یاد رکھیں اب بھی کرونا کا خطرہ ختم نہیں ہوا جس ملک سے ہوتا ہوا یہ وائرس پوری دنیا میں پہنچا تھا تازہ خبر یہ ہے کہ اس ملک میں پھر سے لوگ ڈاؤن لگ گیا چائنہ کے بڑے بڑے شہروں میں پھر سے لوگ ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہو گیا کہیں نبے ہزار ہزار مائے گئے کہیں موتوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تو اب بھی اس وائرس کا خطرہ پوری دنیا کے سر پر منڈرا رہا لیکن میرے پیارے آقا کے پیل دیوانوں میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کرونا کی چپیٹ میں پوری دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں اور لاکھوں لوگ کرونا کی وجہ سے موت کی چپیٹ میں آگئے مرنے والا آن انسان ہی نہیں تھا وہ ڈاکٹر جس کے پاس لوگ جاتے ہیں علاج کے لیے پوری دنیا میں ہزاروں ڈاکٹر بھی کرونا کی وجہ سے ماری گئے پوری دنیا میں آپ جاتے ہیں بہرحال یہ بحث بات کی کہ وائرس آئی بھی کہ نہیں کہ یہ ایک پروپیگنڈا ہے یہ ایک ساجش ہے یہ بات کی بحث میں آپ کو مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے میرے پیارے آقا کے پیل دوانوں اور بوڑھا جو کرونا کے ڈر سے کمرے میں بند تھا باہر نکلنے کو تیار دیار نہیں تھا کہ مجھے کرونا نہ ہو جائے مجھے کرونا نہ ہو جائے کسی سے ملنے جلنے بھی آتا جاتا نہیں تھا بند کمرے میں بیٹے بیٹے کرونا ہو گیا اور وہی پر وہ بھی موت کے گاٹ اتر گیا ایک آدمی کو رات بخار آیا صبح گھر والوں نے اسپتال میں بڑھتی کیا اور چار گھنٹے کے بار خبر آئی کہ تمہارے مریض کا انتقال ہو گیا بتائیے یہ سب دیکھا کہ نہیں دیکھا ارے حالات یہاں تک تھے کہ چار بیٹوں کے باپ کا انتقال ہوا اور باپ کی موت کے بعد اسے پلاسٹک کے پیکٹ میں ریپ کر کے اسپتال والوں نے قبرستان پہنچا دیا چار جوان بیٹوں کو باپ کے جنازے کو کاندھا لگانے بھی نہیں دیا بیٹے کے انتقال ہوا باپ روتا رہا اپنے جوان بیٹے کا چیرہ بھی نہیں دیکھ سکا نہ غسم کی اجازت نہ نماز جنازہ کی اجازت نہ کاندھا دینے کی اجازت ہم نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا باپ روتا بلکتا رہ گیا جوان بیٹا دنیا سے چلا گیا لطپتی بیٹا ہاتھ ملتا رہ گیا بورا باپ دنیا سے نکل گیا یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی میں آپ سے پوچھتا سنیوں دل پر ہاتھ رکھتا جواب دو اگر اس کورونا کے دو دھائی سال کے وقت میں ہمیں نہ سربی ہوئی نہ زکام ہوا نہ بخار آیا نہ کورونا ہوا نہ ہم مارے گئے ہم کلبی زندہ تھے آج بھی زندہ ہیں تو یہ زندگی ہم کو کس نے دیا ہے کیا ڈبل ایچو نے دیا ہے کیا سینٹائزر نے دیا ہے کیا ماسک کی وجہ سے زندہ ہیں کیا لوک ڈاؤن کی وجہ سے زندہ ہیں ہماری اندیا کی گورنمنٹ کی پولیسی کی وجہ سے زندہ ہیں ہم سوشل ڈیشنسی کی وجہ سے زندہ ہیں ہم اگر زندہ ہیں تو کیوں زندہ ہیں وہ یاد رکھنا آپ کو ماننا پڑے گا ہم ڈبل ایچو کی وجہ سے زندہ نہیں ہیں ہم گورنمنٹ کی پولیسی کی وجہ سے زندہ نہیں ہیں ہم سینٹائزر اور ماسک کی وجہ سے زندہ نہیں ہیں ہمیں زندگی دینے والا صرف ہمارا پروردگار ہمارا خالق بھی بھئی ہمارا مالک بھی بھئی یاد رکھیں چلتے پھرتوں کو بیماری دینے والا بھئی اور بیماروں کو شفا دینے والا بھی بھئی اگر ہم کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہے تو یہ بھی میرے رب کا حسان ہے کب تک زندہ رہیں گے یہ کوئی جمتا ہے کوئی بتا سکتا ہے میرے پیارے 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 پیانوں میں معذرت کے ساتھ کہوں گا یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد ان حالات سے گزرنے کے بعد مسلمان ہوش کے ناخول لینے کو تیار نہیں آپ جانتے سروے کے مطابق سیکنڈ لوک ڈاؤن جب لگا تو سیکنڈ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے ملک میں تقریبا سترہ کروڑ لوگ بے روزگار ہوئے فرسٹ لوگ ڈاؤن نے کتنوں کو بے گھر کیا کتنوں کو بے روزگار کیا کتنوں کو سوسائٹ کرنے پر مجبور کیا یہ سب ہم نے سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھا سیکنڈ لوگ ڈاؤن کے بعد سترہ کروڑ لوگ بے روزگار ہوئے اگر ایسے میں اللہ نے ہمیں کھلایا ہے پلایا کسی کا محتاج نہیں بنایا ہے تو اللہ کا کھلا کھلا احسان ہے پچھلے سال رمضان شریف میں لوگ ڈاؤن اس کے پچھلے سال بھی رمضان شریف میں لوگ ڈاؤن آپ تو گاؤں میں رہتے ہیں ممکن ہے آپ کے ترابی پڑی ہوگی جماعت کے ساتھ عید بکرہ عید بھی پڑا ہوگا ہم تو گومبے جیسے شہر میں رہتے ہیں وہاں پولیس والے دروازے پر بیٹھے ہیں مسجد کے اندر سوائے ٹرسٹی صدر سیکریٹری اور امام کے علاوہ یعنی چار پانچ لوگوں کے علاوہ چھٹے کوئن پی نہیں لوگ ترابی گھر میں پڑ رہے ہیں لوگ صحریف تار گھر میں کر رہے ہیں اے سنیوں میں آپ سے پوستو مجھے بتاؤ دو سال رمضان شریف لوگ ڈاؤن میں گزرا لوگ بے روزدار بند گھر میں بیٹھے تھے لیکن اس کے باوجود بتاؤ دل پر ہاتھ رکھ کر ہم جب لوگ ڈاؤن میں اپنے گھر میں بیٹھے تھے کیا اس کے اب بھی اللہ نے ہماری سیری اور افطار میں کوئی کمی کیا جو پہلے ہمیشہ سے کھاتے چلے آئے لوگ ڈاؤن میں بھی میرے قریبنی سیری اور افطار میں وئی کھلایا پھر بھی ہم بغاوت پر آمادہ ہیں پھر بھی ہم نافرمانی پر آمادہ ہیں یہ سب کچھ دیکھ کر بتائیے کیا نمازیوں کی تعداد بڑھی کیا داڑی رکھنے والوں کی تعداد بڑھی کیا قرآن و سنت پر عمل کرنے والوں کی تعداد بڑھی بلکہ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود میں کہتا ہوں کیا پب جی کھلنے والوں میں کوئی کمی آئی کیا ٹک ٹوک دیکھنے والوں میں کوئی کمی آئی کیا نوجوان جو آوارہ گردی کر رہے ہیں اس میں کوئی کمی آئی بلکہ ہماری اور آپ کی بے باقی کا حال یہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار موقع عطا کرتا ہے اور ہم اور آپ ہیں کہ دل جات اللہ رسول کی نافرمانی میں لگے رہتے ہیں مجھے تاجب ہوتا ہے جب میں کسی مسلم پاکٹیریا میں جاتا ہوں بیان کرنے اور مجھ سے کہا جاتا ہے کہ یہاں کے نوجوان شراب پیتے ہیں یہاں کے نوجوان پرکس لیتے ہیں یہاں کے نوجوان و لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں یہاں کے نوجوان و ماباب کا باقی ہیں دل تو چاہتا ہے کہ نماز کی فضیلت بتاؤں دل تو چاہتا ہے کہ ماباب کی فضیلت بتاؤں دل تو چاہتا ہے کہ حضور کی سنت کی دعوت دو لیکن کہا جاتا ہے نہیں آپ شراب پر بولی آپ زنا پر بولیے آپ سود پر بولیے آپ درکس پر بولیے آپ ہماری قوت کے نوجوانوں کو ان برائیوں سے روکی میرے پیارے آقا کے پردوانوں مجھے غیرت آتی ہے کہتے ہیں ارے جن برائیوں اور گناہوں کے دروازے میرے نبی نے ساڑھے چودہ سو سال پہلے ہمارے اور آپ کے لئے بند کر دیئے آج انہی دروازوں پر سب سے زیادہ آپ کو مسلمان کھڑے بھی نظر آئیں شراب سے مسلمان کا کیا تعلق ہے زنا سے مسلمان کا کیا تعلق ہے سود سے مسلمان کا کیا تعلق ہے آپ جامتے ہیں شریعت نے یہ سی چیز کو اگر حرار حرار دے دیا ہے تو اس میں سوائے نقصان کے کبھی نفع نہیں ہو سکتا اگر شریعت نے کہا یہ کام حرام تو آپ تو بظاہر کتنا فائدہ نظر آتا ہو لیکن اس میں سوائے نقصان کے کبھی آپ کا فائدہ نہیں ہو سکتا ہے اگر شریعت نے کہا جھوٹ بولنا حرام شیطان کہے گا بول دے اتنا فائدہ ہوگا جھوٹ بول اتنا فائدہ ہوگا یہ شیطان کا جال ہے یہ شیطان کا بظاہر وسوسہ ہے حقیقت تو یہ ہے مجھے فائدے دکھاتا ہے لیکن اگر تو جھوٹ بولے گا تو اس جھوٹ میں سوائے تیرے نقصان کے تجھے کوئی فائدہ ہو نہ نہیں اگر جھوٹ بول کر لگتا ہے چار پیسے زیادہ کما لوں گا ہاں ہاں میں بھی کہتا ہوں کما لوں گے لیکن یہ جو چار زیادہ کما ہوگے نا یہ لے جا کر داکٹر کو دوں گے یہ چار زیادہ کما ہوگے نا یہ اسکول میں ڈونیشن بھرو گے یہ جو چار زیادہ کما ہوگے نا کسی سرکاری ادھکاری کو لے جا کر نشوت دوں گے یہ جو چار زیادہ کما ہوگے نا یہ کہیں نہ کہیں کوٹ کچھری مقدمے میں خرچ کرو گے یعنی چار اگر حرام کے ذریعے زیادہ کما لیا تو چار جائے گا دوسری راستے پر جس راستے سے تُو نے کمایا آپ جامتے ہیں شوئے علیہ السلام کی قوم تاریخ میں یہ وہ پہلی قوم ہے جس پر اللہ نے تین عذاب نازل کیا اس سے پہلے جہلے قوموں پر عذاب ہوئے سب پر ایک ایک عذاب آیا لیکن شوئے علیہ السلام کی قوم پر پہلی بار تاریخ میں تین عذاب آئے یہ تین عذاب کیوں آئے تھے کیا کرتے تھے شراب پیتے تھے زنا کرتے تھے جوا کرتے تھے سود کھاتے تھے نہیں نہیں ان میں سے کوئی کام نہیں کیا تھا کیا کیا تھا عذاب کیوں آیا شوئے علیہ السلام کی قوم کاروباری لوگ تھے بزنس مین تھے آپ کے گجرات میں زیادہ تر لوگ کاروباری ہیں شوئے علیہ السلام کی امت میں زیادہ تر لوگ کاروباری تھے شوئے علیہ السلام کہتے عبادت کرو وہ عبادت کرتے آپ فرماتے تذبی پڑھو وہ تذبی پڑھتے آپ فرماتے سجدہ کرو وہ سجدہ کرتے آپ فرماتے ذکر کرو وہ ذکر کرتے لیکن جب کاروبار کرتے تھے تو کیا کرتے تھے وہ دکان اوپر بیٹھ کر جھوٹ بولا کرتے تھے وہ مان میں ملاوت کرتے تھے وہ وعدہ خلافی کرتے تھے وہ کم ناپا کرتے تھے وہ کم طولہ کرتے تھے یعنی عبادت اور ریاضت کا انکار نہیں تھا وہ دھندے میں کھوٹی کیا کرتے تھے وہاں پر دھوکے کیا کرتے تھے شوہِ بلکسلام نے اتنی قوم سے کہا ہے لوگوں اللہ سے ڈرو اللہ نے چھوٹ بولنے سے منع کیا اللہ نے کب ناپنے تولنے سے منع کیا اللہ نے ملاوت کرنے سے منع کیا اللہ نے کاروبار میں دھوکے کرنے سے منع کیا تو قوم شوہِ بلکسلام نے اپنے نبی سے کیا کہا قوم شوہِ بلکسلام نے اپنے نبی سے کہا آپ نبی ہیں آپ کا کام ہمیں عبادت کا طریقہ بتلانا ہے آپ یہ بتاؤ کہ عبادت کیسے کریں آپ یہ بتاؤ کہ سجدہ کیسے کریں آپ یہ بتاؤ کہ ذکر کیسے کریں آپ یہ نہ بتاؤ کہ ہم دھنڈہ کیسے کریں یہ آپ کا کام نہیں ہے ہم خامدانی کاروباری لوگ ہیں ہمارے باپ دادا سارے بزنس مینٹ تھے کاروبار ہمارے رگوں میں کھول کے ساتھ دورتا ہے ہمیں دھنڈہ پانی کیسے کرنا ہے آپ سے نہیں سیکھنا اپنے نبی سے وہ کہتے تھے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے تو دکان کا کرایہ کہاں سے نکالیں گے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے تو بیٹی کی شادی کیسے کروائیں گے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے تو نوکر کی تنقواہ کہاں سے دیں گے ہم ملاوت نہیں کریں گے تو گھر کا چولہ کیسے جلے گا شوہب علیہ السلام منع کرتے وہ مانتے نہیں تھے آج جیسے بہت سے ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں حضرت جھوٹ نہیں بولوں گا مارکٹ میں ٹکنا مشکل ہو جائے ہمارے یہاں تو بازاری جھوٹ کا گرم سارے بول رہے میں نہیں بولوں گا تو بازار میں ٹک نہیں پاؤں گا یاد رکھنا جس چیز سے اللہ رسول نے منع کر دیا اس میں سوائے نقصان کہ تجھے کبھی نہ پانی ہو سکتا ہے شوہب علیہ السلام نے بار بار لوکا مت کرو مت کرو مت کرو اور وہ اپنے نبی سے کہتے ہمیں عبادت سکھا ہمیں یہ نہ سکھا کہ دھندے کیسے کرنے ہیں دھندہ کرنا ہم اچھی طرح جامتے ہیں شوہب علیہ السلام منع کرتے وہ باز نہیں آئے یہاں تک کہ اللہ نے اس قوم پر تین عذاب نازل کیا آپ جامتے ہیں قرآن میں ایک قوم کا ذکر ہے جو سمندر کے کنارے رہا کرتی تھی مچھلی والے ان کو کہا گیا یہ سمندر کے کنارے رہتے تھے آپ بھی سمندروں کے کنارے رہتے ہیں بہت سے لوگوں کا کاروبار مچھلیوں کا ہوگا سنو اللہ نے ایک قوم کا ذکر کیا جو مچھلی والے تھے اللہ تبارتالہ نے انہیں بڑے اتمنان کی زندگی دی تھی وہ صبح نکل جاتے ہیں سورج نکلنے سے پہلے سمندر سے مچھلی پکڑ کر لاتے ہیں بازار میں بھیجتے اور دن بر اتمنان کے ساتھ بیوی بچوں کے ساتھ رہتے گزارتے تھے بڑے آرام کی زندگی تھی اللہ نے ان کے آن میں ڈالا اس قوم اللہ نے اس دور کے نبی سے کہا اپنی قوم سے کہہ دے یہ ہفتے میں چھے دن مچھلی کا شکار کریں اور سنیچر کو مچھلی کا شکار نہ کریں ایک دن میرے لئے رک جائیں اور چھے دن مچھلی کا شکار کریں جب نبی نے قوم سے کہا تو قوم نے کیا کہا کوئی پرواہ نہیں ایک دن کو کا گیا ہے چھے دن کا تو پرمیشن ہے چھے دن شکار کریں گے ایک دن چھپی منائیں گے پورا دن بی بی بچوں کے ساتھ گزاریں گے مان گئے چند دن گزرے اس قوم کے کچھ لوگ سمندر کے کنارے سے گزر رہے سنیچر کا دن تھا جب سمندر کے کنارے سے وہ گزرے تھے انہوں نے دیکھا کہ سمندر میں بڑی بڑی مچھلیاں تیر رہی اچھل رہی بھاگ رہی ہے کود رہی ہے جب مچھلیوں کو دیکھا تو دل میں لالچ پیدا ہوا مچھوارے تھے انہوں نے سوچا اتنی بڑی بڑی مچھلیاں اور ہمیں پابندی لگا دی گئی ارے آج کے دن اگر ہم شکار کرتے تو آج کے دن باقی دنوں کے مقابلے زیادہ مچھلیاں ہاتھ لگ دل میں لالچ پیدا ہوا لیکن کہا کیا کریں مجبور ہے شکار تو کریں نہیں سکتی اللہ نے منع کیا لیکن وہ کاؤنٹ کر رہے تھے کیلکولیٹ کر رہے تھے ایک دن کا دھندہ اتنے کا اب سنیچر کو دھندہ نہیں کر رہے تو اتنے کا نقصان ہو رہا ہے اب انہوں نے کیلکولیشن کرنا شروع کیا اس قوم کے کچھ اور سمارٹ لوگ انہوں نے کہا ہمارے پاس ایک رہستہ ہے اللہ نے سنیچر کو شکار کرنے سے منع کی آنا ہمیں کام کریں گے جمعہ کی رات کو جال ڈالیں گے اتوار کو صبح اٹھائیں گے سنیچر کو شکار نہیں کریں گے جمعہ کو جال ڈالیں گے اتوار کو نکالیں گے تو سنیچر کی مچھلیاں بھی ہمارے جال میں پلز جائیں گے اللہ کی بات بھی رہ جائے گی اور ہماری دھندے کی کھوٹی بھی نہیں ہو اقل کے گھوڑے دوڑائیں دین میں کیا بتاؤ دین نے اجازت دی ہے دین کے اقل کے گھوڑے دوڑانے کی ہر دور میں کچھ اور سمارٹ لوگ رہتے ہیں جو دین میں اقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں انہوں نے دوڑایا نتیجہ کیا ہوا قوم دو حصوں میں بڑھ گئے ایک کہتی تھی نہیں کہ یہ بھی کرنا غلط اور ایک کہتی تھی اللہ نے سنیچر کو منع کی آنا ہم سنیچر کو نہیں کرنا اس میں کیا گناہ ہم تو جمعہ کو ڈال جال ڈالتے ہیں اتوار کو اٹھاتے ہیں اس میں کونسا گناہ ہے ہم تو کریں گے وہ دو لوگ آپس میں دو گروہ آپس میں بڑھ گئے اب انہوں نے کیا کیا جب دو الگ الگ گروہ بن گئے تو انہوں نے درمیان میں ایک دیوار کھیج جو شکار کریں گے وہ ادھر رہے ہیں جو نہیں کریں گے وہ ادھر رہیں اب انہوں نے جمعہ کو جال ڈالا اتوار کو اٹھایا مال تو بہت ہاتھ لگا لیکن نتیجہ کیا ہوا وہ کھانے پینے کے بعد جب سوئے اور صبح سو کر اٹھے اللہ نے پوری قوم کی شکلیں بندروں کی شکل میں تبدیل کر دی پورا جسمنسان والا چہرے بندروں جیسے ایک دوسرے کو دیکھتے سر نوچھتے ایک دوسرے پر روتے جب اس طرف والوں نے دیکھا وہاں سے رونے بلکنے کی آواز آ رہی ہے دیوال پر چڑھ کر دیکھا تو پتا چلا ان سب کی شکلیں بندروں کی شکلوں میں تبدیل کر دی گئی فرمائے گا تیم دن تک یہ حال رہا اور تین دن کے بعد وہ سارے کے سارے موت کے گھاک اتار دیئے گئے اے سرکار مدیرہ کے پیردیوانوں شوئے بلی السلام نے اپنی قوم سے کا جھوٹ مت بولو نہیں مانے کیا انجام ہوا ان کا مچھلی بالوں سے اللہ نے کہا سنیچر کو شکار مت رو نہیں مانے کیا انجام ہوا ان کا اللہ نے ہمیں کتنی چیزوں سے روکا اللہ نے ہمیں کتنی چیزوں کا حکم دیا ذرا گریبان میں جا کر دیکھو ہم اللہ رسول کی کتنی باتیں مامتے ہیں اور اللہ رسول کی کتنی باتیں نہیں مامتے ہیں پتا چلے گا اگر چوبیس گھنٹے میں ایک دو نیک کام کر بھی لیتے ہو تو اس کے مقابلے میں گناہ کتنے کرتے ہیں میں اپنی قوم کے جوانوں سے پوچھتا ہوں میں شراب پینے والوں سے پوچھتا ہوں کیا تم نے کبھی سنا نہیں یہ شراب حرام ہے اور جامتے شریعت نے کب کسی چیز کو حرام قرار دیا تو اس سے ریلیٹڈ ساری چیزیں حرام صرف شراب کا پینا حرام نہیں بیچنا بھی حرام ہے بنانا بھی حرام ہے اس کو بیپکوانا بھی حرام ہے اس کی لکت پڑت کرنا بھی حرام ہے اس کی لوڈنگ لوڈنگ کرنا بھی حرام ہے اس کی بوتلیں بنانا بھی حرام ہے یہاں تک کرمایا گیا تو شراب نہیں پیتا اگر تو کسی کافر کو پلاتا ہے تو کسی کافر کو بھی شراب پلانا حرام یہاں لوگ رشوت دیتے ہیں اس کو دو سو روپیہ دو دارو پلے گا میری فائل سائن کر دے گا یہ سوچتے ہیں میں توڑی نہ پی رہا ہوں یہ پیئے گا جب پتہ ہے شراب پی رہا جانتے ہو فرمایا گیا چھوٹے بچے کو کوئی پلائے یا کسی غیر مسلم کو پلائے تو یہ بھی حرام اور فرمایا گیا جس نے پیا نہیں پلایا ہے قیامت میں بھی اسے انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جو پیا کرتی میرے نبی نے فرمایا شراب ام القبائز تمام برائیوں کی مار تمام برائیوں کی جڑ مائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں رات عشاء کے بعد پانی میں کچھ خجورے حضور کے لئے بھگاتی میرے نبی فجر کی نماز پڑھت راتے تو اس کجور کو کھاتے پانے کو پیتے تھے مائشہ صدیقہ فرماتی میرے نبی اسے کھانے پینے سے پہلے بغور دیکھتے ایک دن دو دن مائشہ صدیقہ کہتی آقا کیا دیکھ رہے ہیں میں نے دھو کر بھگایا پانی بھی ساتھ ستھ رہا تھا آپ کیا دیکھتے ہیں تو جامتی ہو میرے نبی نے کیا فرمایا تھا آقا فرماتے آئیشہ اگر رات پر بھگانے کی وجہ سے اس میں جھاگ پیدا ہو جائے تو یہ شراب کے قریب ہے اور اگر یہ شراب کے قریب ہے تو اس کا کھانا پینا حرام یہاں لوگ سڑی گلی چیزوں کی شراب پی رہے کیمیکل ملی ہوئی شراب پی رہے جو صرف جسم کو خراب نہیں کرتی پینے والے کی دنیا اور آخرت دونوں کو خراب کر دیتی ایک بوتل پینہ پوری زندگی پینہ ارے یہ تو در کنار میرے آقا نے فرمایا جس نے شراب کا ایک بھوٹ حلق کے لیے اتھارا اور بین دوبہ کیے مر گیا آقا فرماتے وہ اس حال میں مرے گا کہ سکھات کے وقت اس کا گھلق سو کر کانکہ بن جائے گا اور سکھات کے وقت ایسی پیاس کی شدت ہوگی کہ پوری دنیا کے سمندر اگر اس کے موں میں انڈیل دیے جائیں تب بھی وہ دنیا سے پیاسہ ہی مرے گا اے محرم کے مہینے میں امام حسین کے نام کا شربت پینے والوں میں کہتا ہوں گل پر ہاتھ رکھ کر جواب دو شراب پینہ یہ حسین کا کام ہے کہ یزید پلید کا کام ہم کہلاتے حسینی ہم کہتے سادہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ہم اہلِ بیلے سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ہم غوث باغ سے غریب نواز سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ہم لیکن ہم شراب پینے ہیں وہ شراب جو امام حسین کا دشمر یزید پلید پیا کرتا اسی موں سے شربت پیو امام حسین کے نام کا اسی موں سے کھٹا کھاؤ محرم امام حسین کے نام کا اسی موں سے نام لو مولای کائنات کا اسی موں سے نام لو غوث باغ کا اسی موں سے محبت کی بات کرو اپنے نبی کی اور اسی موں میں شراب کی گھونٹ اتارو جرا سوچو تمہارا قیامت میں انجام کیا ہو میرے نبی فرماتے ہیں شرابی پیاسا دنیا سے مکے گا اور جہنم میں بھی پیاس کی شکایت کرے گا الاتش الاتش پیاس حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب وہ پیاس کی وجہ سے تڑپے گا ایک جہنمی کی کھوپڑی میں جہنمیوں کے جسموں سے بہنے والا کون اور پیپ اس کو پینے کے لیے دیا جائے گا اور ایک روایت میں آتا ہے فائشہ عورت کی شرمگاہ سے بہنے والا کون جہنمی کی کھوپڑی میں ڈال کر اس شرابی کو پینے کے لیے دیا جائے گا وہ کھوپڑی ہاتھ میں لے گا موں کے قریب کرے گا جب دیکھے گا اس میں پانی نہیں ہے اس میں تو کھون اور پیپ ہے اور وہ بھی بدبودار وہ بھی اُبلتا ہوا وہ رو کر کہے گا فرشتو یہ کیا دے رہے ہو فرشتو بھیرا مزاق نہ اڑاؤ ارے مجھے پیاس لگی ہے توڑا سا پانی پلا دو وہ اللہ کے فرشتے کہیں گے تو زمین پر حرام چیز کیوئی چیز کو پیتا تھا اب تجھے پانی نہیں ملے گا اگر پیاس لگی ہے تو تجھے یہی پینا پڑی گا حدیث مبارکہ میں آتا ہے اتنا پیاسا ہوگا کہ مجبوری کی وجہ سے پیاس مجھانے کے لیے اس کھوپڑی کو اپنے موہ سے لگانا چاہیے پیلوں کم سے کم کچھ تو راحت ملے کون اور پی پی سہی کچھ تو پیلوں جب موہ کے قریب کرے گا تو فرمایا گیا وہ اس طرح سے اُبل رہا ہوگا اس طرح سے گرمی کی شدت ہوگی کہ جیسے ہی وہ شرابی موہ کے قریب کرے گا اس کے چہرے کی ساری چمڑی جل کر اس کے اندر گر جائے گی آپ ذرا سوچو زمین پر جو دوستی یاری کے چکر میں شراب پیتے جو گل فرنگ کے چکر میں شراب پیتے جو کسی بزنس پائٹی میں جاتے اور شراب پیتے جو شادی بیا کے باقے پر خوش ہو کر شراب پیتے ذرا سوچیں ان کا انجام کیا ہوگا میرے پیارے آقا کے پر دیوانوں شراب تو جب اللہ رسول نے حرام قرار دے دیا تو ایک مسلمان کو کبھی جیتے 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 ہیں اللہ ناراض ہوتا تو دکان نہ دیتا اللہ ناراض ہوتا تو مجھے صحت نہ دیتا اللہ ناراض ہوتا تو اولاد نہ دیتا اللہ ناراض ہوتا تو خود کر رہے ہیں پھر بھی اللہ نعمتوں پر نعمتیں دے رہا ہے اس کا مطلب اللہ ناراض نہیں ہے تو میں آپ سے پستا ہوں آپ کے پاس جتنا کچھ ہے اللہ نے اس سے زیادہ فیرون کو دیا تھا اللہ نے اس سے زیادہ تو نمرود کو دیا تھا اللہ نے اس سے زیادہ تو قارون و شداد کو دیا تھا تو کیا کہو بھی اللہ اس سے بھی راضی تھا ارے اللہ نے دیا لیکن جب وہ بغاوت پر کرے تو انجام کیا بھوا یہ بھی تو جرہ پڑھ کر دیکھو اللہ نے ہمیں بھی دیا ہم بغاوت کریں گے تو ہمارا انجام بھی بڑھا سکت ہوگا پھر اللہ جب پکڑ کرنے پر آتا ہے تو اللہ کی پکڑ سے کیا کوئی بچا سکے گا بھلا بتاؤ میرے پیارے آقا کے پیل دیوانوں شبِ مراج شبِ برات شبِ قدر جمعہ کا مبارک دن جمعہ کی مبارک رات رمضان شریف کا مہینہ رحمت والا عشرہ مقفرت والا عشرہ جہنم سے آزادی والا عشرہ یہ اللہ کیوں دیتا ہے یہ بڑی بڑی راتی اور یہ بڑے بڑے دن میرا کریم اس لیے دیتا ہے میرے بندے پلٹا میرے بندے پلٹا میرے بندے پلٹا اللہ ہمیں بار بار محلت دیتا اللہ ہمیں بار بار محلت دیتا ہے ہم سے پہلے جو قومیں گزری آپ جانتے ان کا انجاب کیا تھا اگر رات کو کوئی زنا کرتا صبح فرشتہ اس سے ماتیں پر لگ دیتا تھا یہ شخص زانی ہے اللہ وکبر پوری دنیا کے سامنے اس کا جرب جاہر کرایا جاتا تھا لیکن ہم دن رات گناہ کرتے ہیں اللہ پردہ ڈالتا ہے اللہ پردہ ڈالتا ہے تاکہ بادے پلٹ آئے بندہ پلٹ آئے بندہ رجوع کر لے لیکن ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں اللہ نے محلت دے رکھا ہے لیکن یاد رکھنا یہ چھوٹ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے اللہ جو محلت دینا جامتا ہے وہی اللہ پکڑ بھی کرنا جامتا ہے اللہ جو نعمت دینا جامتا ہے وہی اللہ نعمت چیتنا بھی جامتا ہے اگر کل اللہ نے پکڑ کر لی تو پوری دنیا مل کر بھی اللہ کے پکڑ سے ہمیں بچا نہیں سکی آپ جامتے ہو اللہ نے اپنے نبی یوشا علیہ السلام پر وحی کیا یوشا ان قریب میں تیری امت پر اپنا عذاب نازل کروں گا یوشا علیہ السلام نے کہا اللہ میری امت میں ساٹھ ہزار گناہ گار ہیں چالیس ہزار نیک لوگ ہیں تیرا عذاب ساٹھ ہزار گناہ گاروں پر آئے گا اللہ نے فرمایا نہیں یوشا میرا عذاب تیری پوری قوم پر آئے گا کعپ گئے اللہ کے نبی عرض کرتے مولا چالیس ہزار تو نیک ہیں تیری بھی مانتے ہیں میری بھی مانتے ہیں ان پر عذاب کیوں آئے گا وہ تو نیک ہیں ساٹھ ہزار گناہ گار ہیں ان پر عذاب نازل کر نیکوں پر کیوں تو جامتے ہو رب نے کیا فرمایا رب نے فرمایا باتی یوشا وہ نیک تو ہیں لیکن وہ ساٹھ ہزار گناہ گار ان کے جن گناہوں سے میں بیزار ہوں یہ چالیس ہزار ان کے گناہوں سے بیزاری کا اظہار نہیں کرتے اگرچہ یہ نیک ہیں لیکن انہی کے ساتھ کھاتے پیتے ان کے یہاں رشتہ داریاں کرتے ان کے ساتھ کاروبار کرتے ان کے ساتھ ازتے بیٹھتے ہیں اے یوشا میں جن گناہوں کی وجہ سے ان سے بیزار ہوں یہ بیزاری کا اظہار نہیں کرتے ان سے دوستی یاری کرتے ہیں اس نے جب عذاب ان پر آئے گا تو میرا عذاب اس چالیس ہزار نیک پر بھی آئی آج ہمارا یہ حال ہے کہ نہیں یہ بتاؤ بتا ہے کہ شرابی ہے لیکن پھر بھی اس سے دوستی کر لکھی پتا ہے کہ جواری ہے لیکن پھر بھی اس کے ساتھ ہسی خوشی سے ملتے جلتے کبھی چائے پیتے ہیں کبھی چائے پیلاتے ہیں جب اللہ کا عذاب آئے گا تو بتاؤ کیا اللہ کے عذاب سے ہمیں کوئی بچا سکے گا میرے پیارے آقا کے پیادیوانوں ماہِ رمضان قریب رحمت والا مغفرت والا جہنم سے آزاد والا ہمیں چاہیے ماہِ رمضان کی تیاری عبیر سے شروع کر دے کے انشاءاللہ یہ تیہ کرنے اس سال ماہِ رمضان کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کریں گے ہر لمحے اللہ رسول کو راضی کرنے میں لگ جائیں گے انشاءاللہ کوئی یہ لمحہ تلاوت سے عبادت سے ذکر سے استقفار سے دعا سے کھالی نہ ہو ابھی سے پروگرامی کرنا شروع کر دو تراویہ کہا پڑھیں گے نمازیں کس مسجد میں پڑھیں گے ہمیں کتنا قرآن ختم کرنا ہے ہمیں زکاة نکال کر کب غریب غربہ کو دینا ہے ابھی سے تیاری شروع کر دو اگر آپ نے ابھی سے کوشش شروع کر دی اللہ ماہِ رمضان میں رحمت بھی دے گا برکت بھی دے گا اور جانے سے پہلے اس مہینے کے جانے سے پہلے مقفرت کا پروانہ بھی عطا فرمائے میرے پیارے آقا کے پردوانوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ماہِ رمضان کے آنے کی خوشی مناتا ہے اور جانے کا غم کرتا ہے اس کی خاطر جنت واجب ہو جاتی ہے محبت سے کہیں اب آپ تھک چکے لگتا ہے اچھا آپ میں سے بہت سے لوگ تو بعد میں آئے ہیں بہت سے بیچارے شروع سے آکر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ تو ریسپانس کرنے ہیں جو بعد میں آئے وہ بالکل خاموش ہیں میں ختم کر دوں اگر آپ کہیں تو مجھے کہا گیا کہ آپ دیڑ گھنٹہ بیان کریں گے اور مجھے ابھی تک دیڑ گھنٹہ تو ہوا نہیں ہوا نہیں ہوا ابھی شاید جا کر ایک گھنٹے پورے ہوئے ہیں تو اگر اجازت تو تو کچھ اور باتیں بتاؤں آپ اب چونکہ اصل علمان کی طرف چل رہا ہوں میرے آقا نے فرمایا جو ماہ رمضان کے آنے کی خوشی مناتا ہے اور جانے کا غم کرے اس کی خاطر کیا ہوتا ہے جنت واجب ہو جاتی ہے ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے آنے کی خوشی کم لوگ مناتے ہیں اکثریت ہماری آنے کا کم مناتے ہیں اور جانے کی خوشی مناتے ہیں بتائیے کہ رمضان شریف سے ہفتہ دس دن پہلے دو چار دن پہلے ایک دوسرے سے کہتے دو دن اور کھالے جتنا کھانا ہے پھر کام ملنے والا ہے اور دو دن چاہے پیلے جتنی پینی ہے پھر کام ملے گا ایسا لگتا ہے برکت والا مہینہ نہیں آرہا قہد پڑھنے والا ہے ماذا اللہ قہد پڑھنے والا یوں ایسے جملے زبان سے نکال کر گویا وہ بیزاری کا اظہار کرتے اور نبی نے فرمایا جو استقبال کرے آپ جمتے ہیں صحابہ اکرام ماہ رمضان کی تیاری ماہ رجب سے شروع کر دیتے تھے فرمایا گیا ماہ رجب کا چام دیکھتے نہ کاروبار کو سمیٹ دیتے تھے فوراں حساب کتاب کرتے کسی کا کچھ لینا ہوتا ہوتا قرض دیا ہوتا وہ دے سکتا تو لے لیتے ورنہ ماف کر دیتے کسی سے قرض لیا ہوتا ہوتا لوٹا دیتے دینے کے لائق نہ ہوتے تو ماف کروالیتے غلاموں کو آزاد کرتے نفل دوزے رکھتے خوب تلاوت کرتے خوب نفل نمازیں پڑھتے اور فرمایا گیا ماہ رجب کا چام دیکھ کر حساب کتاب کرتے تھے اور زکاة کا مال نکال کر رمضان شریف سے پہلے ہی غریبوں تک پہنچا دیا کرتے رمضان شریف سے پہلے ہی غریبوں کو دے دیتے تھے کیوں اس نیت سے کہ یہ بھی سہری کا سامان خریدنے یہ بھی افتاری کا انتظام کرنے لیکن ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے ماہ رجب کا چام دیکھ کر زکاة کیا نکالیں ہم تو آخری عشرے تک دبائے بیٹے ہوتے ہیں آخری عشرے تک میں نے بہت سے امیروں کو دیکھا مولانا صاحب کے پاس آتے آ کر کہتے حضرت میری بیوی کے پاس بائیس طولہ سونا کتنی زکاة مکلے گی اب مولانا نوٹ کرتے اس کے بعد پہ کہتا ہے بیٹی کے نام پر بھی میں نے دس طولہ بنا رکھا ہے اس کی شادی میں دینا اس کا کتنا ہوا مولانا وہ بھی نوٹ کرتے پھر کہتا ہے میرے دکان میں تقریباً دو دائی لاکھ کا مال مولانا وہ بھی نوٹ کرتے پھر لکھتا ہے مارکٹ سے بھی آٹھ دس لاکھ آنہ باقی مولانا وہ بھی نوٹ کرتے اس کے بعد کہتا ہے بینک میں میرے کچھ پچاس ساتھ ساتھ آزار رکھا ہوگا مولانا وہ بھی نوٹ کرتے اب وہ سب کچھ نوٹ کراتا ہے مولانا صاحب سوچتے کہ اب اس کی زکاة دوہزاروں میں نکلے گی ہمارے مدرسے کو بھی کچھ لکھ تو دے گا ضرور وہ بیٹھ کر بیٹھ کر پورا حساب کرتے اور جب پورا حساب ہو جاتا ہے تو کہتا ہے میرے اوپر چالیس لاکھ کا کرزہ بھی چالیس لاکھ کا کرزہ بھی اب بتائیے کتنا نکالیں تو مولانا کہتے ہیں اب تجھے کچھ نہیں نکالنا ہے اس کی وجہ کہ تیرے پاس جتنی جمع پوجی اس سے تم زیادہ قرض ہے تیرے اوپر اب کچھ نہیں نکالنا ہے تو ہماری قوم کا حال یہ ہو گیا کہ سال میں ایک بار زکاة نکالنا پڑے تو بھی کوشش ہوتی ہے کوئی ایسا راستہ مل جائے کہ اس کو دینا نہ پڑے یہ بھی اپنی گھر میں رہ جائے بتائیے غلط نہیں کہہ رہو جبکہ میرے پیارے آقا کے پیدوانوں دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ ہم جب ماں کی پوک سے پیدا ہوئے تھے زمین پر تو اتنے محتاج تھے کہ شرمگاہ چھپانے کوئی کپڑے کا ٹپڑا بھی ہمارے پاس نہیں آج اگر پلوٹ ہے آج اگر کھیت ہے آج اگر فیکٹری ہے آج اگر گاڑی ہے آج اگر بینک بیلنس ہے آج اگر ہمارے پاس سب کچھ ہے کوئی یقینا یہ سب میرے رب نے عطا فرمایا ہے اچھا یہ لاکھوں دینے کے بعد اگر اللہ فرماتا کہ بند رمضان شریف میں حساب کتاب کرنا ففٹی تیرہ ففٹی میرا تو دیتے کتنوں کو تو ہارٹ اٹائکا جاتا کہ یار میرے پاس اتنا لاکھ ہے اتنا اللہ کو دینا پھنے گا اتنا مدرسے میں دوں یتیم کھانے میں دوں بیوہ کو دوں غریب کو دوں اس یہ سوچ کریں اس کی عادی جان ہو جاتا اللہ نے سب کچھ دے کر یہ نہیں کہا پچاس پرسنٹ دینا چالیس پرسنٹ دینا تیس پرسنٹ دینا دس پرسنٹ دینا پانچ پرسنٹ دینا ہے ارے سو روپیہ دے کر رب نے فرمایا دھائی روپیہ میرے نام پر خرچ کر دے اگر سو لینے کے بعد ہم دھائی بھی خرچ نہ کر سکے ہم سے بڑا کوئی بقیل ہوگا ارے قارون سے کہا گیا تا تجھے دس پرسنٹ دینا تو قارون نے دس پرسنٹ پر بغاوط کی تھی ہم تو دھائی پرسنٹ پر باغی بنے بیٹھے ہیں دھائی پرسنٹ بھی صحیح سے نکالنے کو تیار دیں میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں اللہ کے گھر میں موجود ہر بھائی اپنی کمائی کا صرف بھائی پرسنٹ نکالے اور غریب بھائی کو دے دے غریب بہن کو دے دے اگر ہر کوئی اپنے ہی کامدان کے غریب غربہ کو زکاة کی رقم دینا شروع کر دے تو چند سالوں کے بعد ہماری سوسائٹی میں غریب غربہ کا خاتمہ ہو جائے لینے والا کوئی نہیں ہوگا سب دینے والے بن جائیں لیکن صحیح سے زکاة نکلتی نہیں پتہ یہ غلط نہیں کہہ رہو میں صحیح سے زکاة نکلتی نہیں اور وہ بھی میرے نبی نے فرمایا زکاة دے کر اپنے مال کو مضبوط قلعوں میں قید کر دو یعنی تُو نے دینے کے بعد مال کا نفتان نہیں کیا بلکہ اپنے مال کو سیف کر لیا ہے مضبوط قلعے میں اور اللہ کا وعدہ ہے تم اللہ کی راہ میں جو دوگے اللہ تمہیں دس گناہ زیادہ آتا فرمائی آپ جانتے ہیں مرتبہ حضرت رابیہ بسریہ دن بھر کا روضہ تھا خادمہ نے ایک روٹی افطار کے لیے رکھا تھا ابھی افطار کے لیے بیٹھی وقت ہوا نہیں تھا دروازے پر کسی نے دستگ دی آپ نے خادمہ سے کہا جا کر دیکھ کون؟ خادمہ نے دیکھا کوئی سائل سائل تھا کہہ رہا تب تین دن کا بھوکا ہوں اگر گھر میں کچھ کھانے ہو تو مجھے دے دو خادمہ نے جا کر بتایا رابیہ بسریہ نے کہا وہ جو ریک روٹی رکھین افطار کے لیے لے جاؤ اس غریب کو دے دی خادمہ نے کہا آپ کیا تھائیں گی آپ فرماتی میں تو آج سدا سے بھوکی ہوں یہ تو تین دن کا بھوکا ہے اس روٹی پر مجھ سے زیادہ اس کا حق ہے میں پانی سے افطار کرنوں گی تو روٹی کھلا گی لے جا کر اس غریب کو روٹی دے دی آپ مغرب کی نماز پڑھ کر مسلح پر بیٹھی دروازے پر دست تک خادمہ نے جا کر دروازہ کھولا کوئی آنے والا آیا تو اس نے کہا میرے مالک نے حضرت رابیہ کے لیے تین روٹیاں بیچی یہ تین روٹیاں قبول کر لو حضرت رابیہ نے کہا اس سے کہو جا کر اپنے مالک سے پوچھے یہ روٹیاں رابیہ کے لیے کسی اور کے لیے ہوگی جائے واقعے وقت دے اپنے مالک کو وہ آدمی چلا گیا کچھ دیر کے بعد پھر دروازے پر دست تک آنے والا پانچ روٹیاں لے کر آیا تھا حضرت رابیہ سے کہا کہ میرے مالک نے آپ کے لیے بھیجا ہے آپ نے فرمایا میرے لیے نہیں ہوں گی کسی اور کے لیے ہوں گی جا جا کر اپنے مالک سے پوچھ وہ واپس چلا گیا ابھی کچھ وقت گزرا تھا پھر اسے دروازے پر دست تک اب آنے والا دس روٹیاں لے کر آیا تھا خادمہ نے کہا دس روٹیاں لے کر کوئی آیا ہے حضرت رابیہ نے کہا دس روٹیاں اسے لے لو اسے قبول کر لو خادمہ حرام تھی تین آئی تو لوتا دیا پانچ آئی تو لوتا دیا دس آئی تو رکھ لیا آخر بات کیا ہے تو جامتے ہو کیا جواب دیا حضرت رابیہ نے کہا میرے رب کا وعدہ ہے جو میری راہ میں ایک خرج کرتا ہے اللہ دس گناہ دیتا ہے آرے میں نے ایک روٹی دی تھی تو تین کیسے مل سکتی ہے پانچ کیسے مل سکتی ہے جب دس آئی تو میں سمجھ گئی یہ دس میرے مولا نے مجھے بھیجا یہ یقین ہونا چاہیے یہ کامل یقین ہونا چاہیے اپنے رب کی ذات پر اس لئے جب بات آئے زکاة کی تو ہر مسلمان کی ایک کوشش ہو اگر دو چار ہزار زیادہ جاتا ہے تو جائے لیکن پانچ پیسہ بھی زکاة کا میرے پاس بچنے نہ پائے کہ انشاءاللہ اگر دو گے تو کیا ہوگا آقا فرماتے مال کو مضبوط قلو میں قید کر دو اور اگر نہیں دو گے تو کیا ہوگا حضور فرماتے یہ جو چوریاں ہوتی ہیں یہ جو تمہارے مالوں کا نقصان ہوتا ہے یہ جو کبھی آگ لگ جاتی ہیں یہ کبھی جو سیلاب آتا ہے یہ جو مالوں کا نقصان ہے نبی فرماتے صحیح طور پر زکاة نہ دینے کی وجہ سے نہ دینے کی وجہ سے کبھی کبھی پچیس ہزار کا موبائل چوری ہو جاتا ہے کبھی دکان کا گلہ چوری ہو جاتا ہے یہ کیا ہے یہ زکاة صحیح طور پر نہ دینے کی وجہ سے اور میں اپنا تجربہ بتاؤں آپ بومبے کے کلاقے میں جاں کپڑے کی مارکٹ کپڑے کی مارکٹ میں کپڑے کی مارکٹ میں ایک دن آگ لگ گئی تھا ہر آدمی پریشان اپنا مال لے کر یہاں وہاں بھاگ رہا ہے فائر برگر کو فون کر رہے لوگ اپنی دکان کی آگ بجانے کی دکان کو بچانے کی کوشش کر رہے انہی کے دوران دورمیان ایک حاجی صاحب حاجی صاحب اتمنان سے جا کر باہر کڑے لوگ کہہ رہے تھے حاجی صاحب اس پریشانی میں بھی اتنا مطمئن آپ کو ٹینشن نہیں ہے آگ لگ گئی پوری مارکٹ میں آپ کی دکان بھی جل کر کھاک ہو گی حاجی صاحب نے کہا مجھے اللہ کی ذات پر بروسہ میں نے کبھی زکاة کا چار آنا بھی کھایا نہیں ہے میں نے ایک ایک روپیا نکال کر دیا ہے میرے مال کی حفاظت فائر برید مالے نہیں میرا پروردگار کرے گا یقینا مارکٹ میں آگ لگی آس پاس کی دکانیں جل گئی لیکن جس کو اللہ کی ذات پر بروسہ تھا اور جس نے زکاة دیکھ ایک پیسہ نکالا تھا اللہ نے اس کے مال اور دکان کی حفاظت فرمایا آج پورا لیلہ تک کھیت برباد ہو جاتا بتائیے ہیں کہ نہیں کیوں فصل برباد ہو جاتی کبھی بارش آگئی تو برباد کبھی بارش نائی تو برباد یہ تمہارے مالوں کا نسان کیوں ہے نبی نے فرمایا زکاة صحیح طور پر نہ دینے کی وجہ سے اور یہ بھی یاد رکھو صحابہ ماہ رجب ہی میں زکاة نکالتے تھے آخری عشرے تک انتظار مت کرو میرے بھائی لوگ سوستے عبید میں دوں گا تو ایک کے بدلے گس ملے گا رمضان میں دوں گا تو ایک کے بدلے ستر ملے گا تو رمضان میں دوں گا میں کہتا ہوں ایک کے بدلے میں ستر کی لالچ میں زکاة نکالنے کے لئے رمضان شریف کا انتظار مت کرو بیواؤں کی مدد کے لئے یتیموں کی مدد کے لئے غریبوں کی مدد کے لئے کمزوروں کی مدد کے لئے بیماروں کی مدد کے لئے ابھی سے زکاة نکال کر ان تک مال پہنچا دو کہ کم سے کم میرے گھر میں سحریف تار کا سامان آ گیا یہ غریب بھی اپنے گھر میں سحریف تار کا انتظام لے آئے میں کہتا ہوں تم رمضان سے دو مہینے پہلے بھی دے دوگے اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے آئے رمضان میں ایک کے بدلے ستر اللہ سب کو دیتا ہے اللہ تجھے رجب میں بھی ایک کے بدلے ستر عطا فرمائے گا اس کے خزانے میں کوئی کمی آئے گی تم مدد کی نیت سے دو تم مدد کی نیت سے میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں ایک چوبتی بات ارز کرنا چاہو اجازت ہے آپ کی تھکے تو نہیں آپ آپ ہی کے گجرات کے کسی علاقے کا واقعہ میں علاقے کا نام نہیں لیتا لیکن بات گجرات کی کسی صاحب نے بتایا کہ حضرت مدرسے سے فراغت کے بعد ایک عالم صاحب ہماری مسجد میں آئے امامت کے لیے اور پوری زندگی امامت کی یہاں تک کہ ہماری مسجد میں بوڑے ہو گئے جب ان کی ساٹھ سال کی عمر ہوئی آنکھ کمزور ہو گئی آنکھوں سے دکھنا کم ہو گئے انہوں نے ڈاکٹر کو دکھایا تو ڈاکٹر نے آپریشن لکھ کر دیا کہ آپ کی آنکھ کے علاج کے لیے آپریشن کرنا پڑے گا اور جس آپریشن کا خرچہ ساٹھ ہزار ہوگا اب ساٹھ ہزار چھ ہزار تنخواہ والا امام ساٹھ ہزار کہاں سے لائے بیچارہ صدر صادر کے پاس گیا سیکریٹری کے پاس گیا اس نے کہاں کی آپریشن پر ساٹھ ہزار لگیں گے مجھے ایڈوانس دے دو یا کرزہ دے دو کچھ مدد کر دو تو مسجد والوں نے اپنی مسجد کے اس امام کی آنکھ کے آپریشن کے لیے گاؤں سے لے کر بمبئی تک چندہ کیا ہماری مسجد کے امام صاحب کی آنکھ کا آپریشن کچھ مدد کر دو کسی نے پانس سو کسی نے دو سو یعنی پوری دنیا سے بھیگ جمع کی تو مسجد کے امام کی آنکھ کا آپریشن کروایا اور جب تین مہینے کے بعد محرم کا مہینہ آیا تو گاؤں والوں نے ملجل کر تین لاکھ کا تازیہ نکالا یہ فیٹ ہے یہ گراؤنڈ ریالیٹی آرے وہ جو جو جوانی سے بوڑا ہو جائے تمہاری امامت کرتے 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 اس کا ضرورت بیش آئے تو اس کو بھیگ کی کھاتی رہاں پھیلانا پڑے اور جب محرم کا مہینہ آئے تو تم ذکر حسین کے نام پر تازیہ داری کے نام پر ڈھولے دواشے کے نام پر میلے ریلے کے نام پر لاکھوں خرچ کر دیتے ہو آج ہماری قوم کا پیسہ غلط جگہ پر گیسٹ ہو رہا ہے اور جو حق دار لوگ ہیں وہ تافیق کے سگنل پر بھیک 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 غلط تو نہیں کہہ رہوں میں آج سننی جتنا پیسہ ڈیگوں پر خرچ کرتا اگر سال بر وہ جمع جمع لے تو کیا ہمارے اسپتال نہیں بن سکتے ہمارے اسکول نہیں بن سکتے ہمارے اسکول نہیں بن سکتے آج ہماری بچیاں اگر اسکول میں اسکول پہن کر آنا جانا چاہتی ہیں تو ان پر پابندی ہے صرف اسکول پابندی نہیں لگاتا بلکہ ہائی کوٹ بھی منع کرتا ہے کہ مسلمان لڑکیوں کو ہجاب پہن کر اسکول کالیج میں آنے جانے کی اجازت نہیں ہے اے مسلمانوں اب بھی نہیں جاگو گے اگر کاش ہم مسلمانوں کے اپنے اسکول ہوتے تو ہماری بچیوں کو آخر گیروں کی جڑکیاں کیوں سننی پڑتی لیکن ہمارا پیسہ فضول تو برباد ہوگا آپ کے گجرات میں صرف شادیوں میں لاکو کرچ نہیں ہوتے اب تو اتنا آگے نکل گئے کہ منگنی بھی لاکو میں ہوا کرتی منگنی پر لاکو کرچ کرتے ہیں بتائیے میرے پیارے آقا کے پیردوانوں کسی کمیٹی نے چندہ جمع کیا گیاروی کے جلسے کیلئے چندہ زیادہ جمع ہو گیا تو کیا کریں گے کہ تیس ہزار کرچہ جلسے کا باقی بچ گئے پچیس ہزار کیا کریں چلو لنگر کر لیتے چلو ڈیگ بنا لیتے میں کہتا ہوں سنیوں اپنی کمائی کی حلال حمال کو صحیح جگہ پر خرچ کرو اپنی پوری قوم کو اٹھانے کی کوشش کرو اپنی قوم کے بچوں پر جوکیٹ کرو اپنی قوم میں انجینئر پیدا کرو اپنی قوم میں صرف مزدور اور بھنگی پیدا نہ کرو اپنی قوم میں ڈاکٹر پیدا کرو اپنی قوم میں لائر پیدا کرو اپنی قوم میں جوکیٹنگ لوگ پیدا کرو آج آپ کو پتہ نہیں ہیں غیروں کی ساجشوں کا نتیجہ کیا ہے انہوں نے وقتی طور پر زندگی نہیں گزارا سالوں پہلے کے منصوبے کیے نتیجہ کیا ہوا آج ملک کی ہر بڑی پاست پر تمہارا دشمن بیٹھا ہوا ہر بڑے عہدے پر تمہارا دشمن بیٹھا ہوا غلط نہیں کہہ رہا ہوں کہیں بھی چلے جاؤ آپ کے علاقے کا سرکاری اسپتال جا کر دیکھو وہاں کونسا بڑا سرجل مسلمان ہے کونسا بڑا آفیسر مسلمان ہے کونسا بڑا ڈاکٹر مسلمان ہے کون ہے کیا دے رہے ہم کون اس ماہِ رمضان میں ہمیں اپنے آپ کو پوری طرح سے قعبہ کر کے شریعت کے راستے پر چلنے والا بنانا ہے انشاءاللہ مزیدوں میں تالے بند تھے تو تمہیں تکلیف تھی اب تالے کھل گئے ہیں تو فجر پڑھنے کیوں نہیں آتے اب تالے کھل گئے تو زر پڑھنے کیوں نہیں آتے اب لوگ ڈاؤن ختم ہو گیا تو اثر مغرب شاہ پڑھنے کیوں نہیں آتے ارے ایک مہینہ رمضان شریف میں ایک مہینہ ترابی پڑھنا لیکن میری قوم کے جوانوں سے رات پر پبجی تو کھیلیں گے لیکن آپ کو دیکھو گے بھی سرکاسترابی ان سے نہیں پڑھی جاتی بتائیے غلط کو نہیں کہہ رہا وہی مسجد کا ایمان وہی حافظ قرآن وہی گاؤں کے چند بوڑے علاوہ اس کے جوانوں کو دیکھو جب مسجد میں ترابی ہو رہی ہے وہ باہر بیٹھ کر آوارا گردی کر رہے ہوتی اور ماں باپ کی آنکھوں پر پردے پڑے ہیں ماں باپ ارے جیتے جی جب تم صدھار نہیں سکو گے اولاد کو کیا تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد سوڑ جائے گی تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد بن جائے گی میرے پیارے آقا کے پیل دیوانوں رمضان شریف میں یہ مسلمان صرف بفلک نہیں برتتا صرف ترابی نماز روزہ ہی نہیں چھوڑتا بلکہ میں اللہ کے گھر میں موجود ہوں میں نے اپنی آقوں سے رمضان شریف کے مہینے میں ایک بتیس سال کے جوان کو شراب کے نشے میں دودھ دیکھا اور وہ بھی روزانہ فجر کے وقت شراب پی کر میرے درس میں آ کر کھڑا ہوتا تھا فجر کے وقت شراب پی کر ذرا سوچو جب رمضان میں بھی مسلمان شراب پیے گا رمضان میں بھی مسلمان آئی پیل دیکھے گا اور نماز زہر اثر پر خضا کرے گا جب مسجد سے حیال السلام حیال السلام کی آواز آئے گی اور وہ گھر میں بیٹھا ٹیوی سیریل دیکھ رہا ہوگا تو کیا بتاؤ اللہ ایسی قوم کو عزت عطا کرے گا ایسی قوم کو اللہ وقار عطا کرے گا جامتے گزر نے پڑی پیاری بات کی بزرگ فرماتے ہندوستانی مسلمانوں اگر تم چاہتے واللہ تمہیں وہی عزت دے جو عزت اللہ نے غریب نواز کو دیا تھا تو اس کے لئے کیا کرنا ہوگا فرماتے جس دن نماز فجر میں تمہاری مسجد میں اتنا مجمع آ جائے گا جتنا جمعہ کی نماز پڑھنے آتا ہے اللہ اسی دن تمہیں وہ عزت عطا کر دے گا لیکن ہم تو جمعہ کی دو رکات پڑھنے والے لوگ ہیں ہم تو شبہ برات میں چھے نفل پڑھنے والے لوگ ہم تو ماہِ رمضان میں چند رکات پڑھنے والے لوگ میرے پیارے آقا کے پیدوانوں رمضان المبارک میں اللہ نے دن کا روزہ فرض فرمایا اور راتوں کا قیام سنت یعنی ہر آقل بالغ مسلمان مرد و عورت کو ماہِ رمضان میں ہر دن کا روزہ رکھنا ہے انتیس تاریخ ہو تو انتیس روزہ تیس دن ہو تو تیس روزہ بلا شرعہ اجر کے روزہ ماف نہیں ہے آج گرمی زیادہ ہے تو کیا روزہ ماف ہے آج سیری میں آنکھ نہیں کھلی تو کیا روزہ ماف ہے کل میرا پیٹ گڑڑ ہو گیا کہ کیا روزہ ماف ہے آج صبح سے سر میں درد ہے تو کیا روزہ ماف ہے نہیں سنو فرمایا گیا جو بلا شرعہ اگر اسلامی حکومت تو اس بندے کو قید میں ڈال دیا جائے تین دن تین رات اس کو قید میں رکھو اگر باز آ جائے توبہ کرے تو آزاد کر دو اور اگر ننا مانے تو پھر اس کو قتل کر دیا جائے یعنی جو بلا شرعہ اگر اس کو قتل کر دیا جائے شریعت تو اس کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے آج ہٹے کٹے گھوم رہے بینا روزے کے بینا روزے کے عورتیں روزہ نہیں رکھتی عورتوں کو شاپنگ کرنا ہوئی تیاری تو روزہ نہیں رکھتی میں نے بومبے میں دیکھا محمد علی روڈ پر باقیدہ ٹیم بنا کر نکلتی چار چار پانچ پانچ چھے چھے عورتیں اور چونکہ شاپنگ کرنے جانا ہے تو اس دن پہلے سے تیع ہوتا ہے کہ کل روزہ نہیں رکھتی کیونکہ روزہ رکھیں گے تو افتاری کام کریں گے روزہ رکھیں گے تو تیری دوپ میں بٹھیں گے کیسے روزہ رکھیں گے تو دکانداری کیسے کریں گے میں کہتا ہوں قیامت میں سنیوں عید کے جوڑوں کا حساب ہوگا کہ رمضان کے روزوں کا حساب ہوگا عورتوں سے دپٹے کا حساب لیا جائے گا نیا جوڑا کیوں نہیں چلایا تھا تیری چوریاں میچن کیوں نہیں تھی تیرا دپٹہ میچن کیوں نہیں تھا تیری سینل میچن کیوں نہیں تھی کیا قیامت کے دن یہ سوال کیا جائے گا نہیں نہیں قیامت کے دن ہم سے روزوں کا سوال ہوگا نمازوں کا سوال ہوگا تلاوت کا سوال ہوگا زکاة کا سوال ہوگا تراوی کا سوال ہوگا اگر ہم یہ عدا کریں گے اللہ جنت دے گا اور اگر نہیں کریں گے تو قیامت میں اللہ کی پکر سے ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا میں امید کرتا ہوں میری یہ ساری باتیں آپ کی سمجھ میں آئیں عمل کریں گے انشاءاللہ بلا شریف شریف کے روزہ نہیں چھوڑنا ترابی کی نماز جیسے مردوں کے لئے سنت موقع دا ویسے ہی عورتوں کے لئے بھی سنت موقع دا آئی باسمند میں جن دنوں میں عورتیں روزہ رکھیں گی ان راتوں میں عورتوں کو بھی ترابی پڑھنا ہے بھی سرکات ان کے لئے بھی سنت سنت ہے مرد کے جماعت ہے عورت کے لئے جماعت نہیں واکے لے مجھے تاجب ہوتا ہے آپ کے یہ بارہ مسجد ہیں تقریبا اور بارہ مسجدوں میں دو ہی میں قرآن ہوتا ہے باقی جبوں پر میں نے سنا کہ علم ترکیت پس سے ترابی سنائی جاتی ہے پھر بھی پڑھنے کو تیار نہیں ارے سنیوں کم سے کم یہ سوچ کر مسجد میں آجاؤ ترابی پڑھنے کہ اس بہانے سال میں ایک بار پورا قرآن تو سننے کا موقع مل جائے کہ رمضان میں پورا قرآن سننا میرے نبی کی سنت مبارک ہم حافظ نہیں ہیں کہ خود پڑھ لیں کم سے کم مسجد والوں نے جس کو بھلایا ہے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر تو سال میں ایک بار پورا قرآن سننے تو ترابی کی نماز کی پابندی کریں کہ انشاءاللہ اور رمضان شریف میں جب نماز شروع کریں تو یہ تیہ کر کے کہ مولا اب رمضان ہی کا نمازی نہیں رہوں گا پوری زندگی تیرے سجدے کروں گا انشاءاللہ اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے درمیان گفتگو مجھ سے جانے ان جانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی آپ سب کو علماء اکرام کو سادات اکرام کو گواہ کا بنا کر سچی توبہ کرتا ہوں اللہ میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری آج کس محفل پاک کو میرا کریم قیامت میں ہمارے لیے ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات نظریہ بنائے وما علینا اللہ البلاغ